ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو آج ہم فلیپ لارکن کی جس پوائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹاپک ہے ٹاڈز ٹاڈز کا مطلب ہے چھوٹے مینڈک یہ پوائم ٹوٹل نائن کواترینز پر کنسیسٹڈ ہے کواترین فور لائنز پر کنسیسٹڈ سٹینزا کو کہتے ہیں تو نائن کواترینز پر کنسیسٹڈ ہونے کی وجہ سے اس پوائم کی ٹوٹل لائنز کی سٹریندھ ہے تھرٹی سیکس پوائٹ کہتا ہے میں اس ٹوٹ کو اس مینڈک کو کیوں کام کرنے دوں سکوائٹ جو کہ آلتی پالتی مار کر بڑے آرام سے بیٹھا ہے میری زندگی پر یعنی وہ ایک چھوٹا مینڈک جو کہ میری زندگی پر بڑے سکون سے آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہے میں اسے اپنا کام کیوں جاری رکھنے دوں یہاں جو ٹوٹ ہے یہ میٹا فر ہے اس کی ڈیلی روٹین کا اس کی روز مرہ کی روٹین کا اور اس کے اوپر جو بہت زیادہ کام کا برڈن ہے یہ اس کا میٹا فر ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو زندگی میں بہت زیادہ کام میرے اوپر مسلط ہو گیا ہے میں اسے کیوں برقرار رکھوں کیا میں اپنی ذہانت استعمال نہیں کر سکتا ایک پچ فورک کے طور پر پچ فورک ایک دو شاخہ بڑا کانٹا ہوتا ہے جو کہ صفائی کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا میں اپنی ذہانت کو ایک پچ فورک یعنی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا اور بڑے ظالمانہ اور وحشیانہ طریقے سے اس مینڈک کو اس پچ فورک کی مدد سے دور نہیں ہٹا سکتا یعنی کیا میں اپنی ذہانت استعمال کر کے بہت زیادہ مشکت سے نہیں بچ سکتا کیا یہ جو میری روز مرہ کی بہت ہی تھکا دینے والی اور اکتا دینے والی مناطنس قسم کی روٹین ہے کیا میں اسے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اسے کم نہیں کر سکتا سکس ڈیز آف دا ویک ایک ہفتے کے چھے دنوں میں اٹ اٹ سے مرات ہے ٹوٹ یعنی اس کا روٹین کا کام وہ کہتا ہے کہ ہفتے کے چھے دنوں میں یہ جو کام ہے سوائلز یہ گدلہ کر دیتا ہے میلہ کر دیتا ہے with its sickening سکننگ یعنی بیمار کر دینے والی پوائزن زہر یہ اپنے بیمار کر دینے والی زہر سے میرے ہفتے کے چھے دنوں کو گدلہ یا میلہ کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے یعنی ہفتے میں جو چھے دن ہوتے ہیں ان میں مجھے بہت سخت محنت کرنا پڑتی ہے محض چند ایک بل ادا کرنے کے لئے یعنی وہ جو کام میں ہفتے کے چھے دن کرتا ہوں اس سے جو مجھے پیسے ملتے ہیں وہ میری جیب میں نہیں رہتے بلکہ میرے جو بلز ہوتے ہیں جس میں یوٹیلیٹی اور الیکٹریسٹی بلز ہوتے ہیں انہی کی ادائیگی میں وہ سارے پیسے چلے جاتے ہیں اور یہ چیز تناسب سے بلکل دور ہے یعنی یہ تناسب کے آئین مطابق نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اخراجات تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہفتے کے چھے دن کام کرنے کے بعد جو مجھے ارننگ ہوتی ہے جو مجھے کمائی حاصل ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے یعنی میرے ایکسپنڈیچر اور میری ارننگ آپس بھی میچ نہیں کر رہے ان میں کوئی پرپوشن نہیں ہے ان میں کوئی تناسب نہیں ہے لارٹس اور فوگ بہت سے سادہ لو دہاتی لوگ ایسے ہیں لیو آن دیئر ویٹس جو کہ اپنی ذہانت کی بنیاد پر زندہ رہتے ہیں لیکچررز جس میں لیکچررز ہیں یعنی کالجوں کے پروفیسرز ہیں جو کہ صرف بول کر اپنے لیکچر دیتے ہیں اور اسے بہت سے پیسے کما لیتے ہیں لسپرز اور خطاب کرنے والے خطیب ہیں جو کہ اپنی باتوں سے بہت سے پیسے کما لیتے ہیں لوزرز اور کھو دینے والے نقصان کر دینے والے بھی بہت سے لوگ ہیں لاب لولی من لاب لولی من کا مطلب ہے احمق اور گنوار لوگ یہ بھی ایسے ہیں جو کہ اپنی زندگیوں سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں لاؤٹس لاؤٹس کا مطلب ہے اناڑی اور بڑھنگے قسم کے لوگ یعنی فضول اور بڑھنگے لوگ جن کو اپنے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ بہت ہی ذہانت استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگی سکون سے گزار رہے ہیں اور جب ان کی زندگی اختتام پذیر ہوتی ہے تو وہ ایک پاپر کی حیثیت سے نہیں ہوتے پاپر کا مطلب ہے یعنی فقیر یا کنگلا شخص یعنی ان کے پاس زندگی کے اختتام کے وقت کچھ نہ کچھ رقم ضرور محفوظ ہوتی ہے لیکن اس کے برکس میری اتنی زیادہ محنت کے باوجود مجھے کچھ بھی بچت نہیں ہو رہی بلکہ میرے اخراجات زیادہ ہیں اور میری انکم بہت کم ہے اور بہت سے سادہ لوگ دہاتی لوگ ایسے ہیں جو کہ تنگو تاریخ گلیوں میں رہائش پذیر ہیں تنگو تاریخ گلیوں میں سکونت پذیر ہیں اور وہ اپنی بالٹیوں میں آگ لیے ہوئے ہیں یعنی ان کے پاس ضرورت زندگی کا بہت کم سامان ہے ایٹ وینڈ فالز ایٹ یعنی وہ کھا لیتے ہیں وینڈ فالز وہ چیزیں جو اتفاقا ان کے پاس آ جاتی ہیں یعنی انہیں محنت سے نہیں کمانا پڑتا وہ چیزیں جو اتفاقا کہیں سے ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں وہ انہی کو کھا کر گزارہ کر لیتے ہیں اور وہ ڈبوں میں بند مچھلی کھاتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں یعنی اتفاقا ہاتھ میں آ جانے والی چیزوں کو اور ڈبے میں بند سارڈین مچھلیوں کو کھا کر اپنی زندگی سے وہ مطمئن ہیں وہ اس زندگی کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ننگے پاؤں پھرتے ہیں اور ان کی جو ناقابل بیان بیویاں ہیں یعنی جن کا ذکر بھی کرنا مناسب نہیں ہے وہ بلکل دبلی پتلی ہیں وپٹ کا مطلب ہے کتے کی ایک نسل یعنی وہ کتوں کی ایک نسل کی طرح بلکل دبلی پتلی ہیں اور ان کی حالت ناقابل بیان ہیں یعنی بہت ہی خستہ حال میں ان کی بیویاں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص بھوکا نہیں مرتا ان میں سے کوئی بھی شخص فاقہ زیادہ نہیں رہتا آہ افسوس وار آئی کریجیس انف کاش میں بھی کافی زیادہ حوصلہ مند ہوتا تو شعور کہ میں چلا سکتا سٹف یور پینشن میں اپنے آفیسر کے سامنے اپنے کمپیٹنٹ آتھارٹی کے سامنے چلا سکتا کہ تم نے جو مجھے پینشن دینی ہے تم نے جو میرا وظیفہ مقرر کرنا ہے اسے اپنے پاس ہی رکھو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے عوض مجھے بہت سخت محنت کرنا پڑتی ہے اور میرے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے اس لیے تم اپنی پینشن اپنے پاس ہی رکھو بٹ مگر میں اس چیز سے بھی باقبر ہوں یہ سب کچھ بلکل ٹھیک ہے یہ وہی مال ہے یہ وہی مال و اسباب اور وظیفہ ہے یہ وہی پینشن ہے جن کی بنیاد پر میرے خواب کھڑے ہیں یعنی اگر یہ ہلکہ پھلکہ وظیفہ یہ ہلکی پھلکی ترخواہ بھی نہ ملے تو میرے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے اور بالکل اسی مینڈک کی طرح کا ایک اور مینڈک میرے اندر بھی آلتی پا آلتی مار کر پیٹھا ہے یعنی ایک طرف تو باہر کا کام کا برڈن ہے جو کہ ایک مینڈک کی شکل میں میرے اوپر بیٹھا ہے اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر بھی بالکل خواہشات کا اور خوابوں کا ایک ایسا ہی مینڈک ہے جو کہ آلتی پا آلتی مار کے بڑے سکون سے میرے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ میری روح پر مسلط ہے کام کا جو مینڈک ہے وہ میرے جسم پر مسلط ہے اور خواہشات اور خوابوں کا جو مینڈک ہے وہ میری روح کے اوپر مسلط ہے اور اس کے کولے اور ہیوی بہت ہی بھارے ہیں بہت ہی وزنی ہیں ایس ہارڈ لگ ایک بدقسمتی کی طرے یعنی بدقسمتی کی طرے اس مینڈک کے جو کولے ہیں وہ بہت ہی ہیوی ہیں بہت ہی وزنی ہیں یعنی اب وہ میرے اوپر سے اٹھ نہیں پا رہا اور میں اسے جان نہیں چڑوا سکتا اور وہ برف کی طرے تھنڈا ہے یعنی وہ جو میری اندر خواہشات ہیں وہ سرد مہری کا شکار ہیں اور یہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں فلیٹری کروں میں چاپلو سی کر سکوں میں کسی کی جھوٹی تعریف یا خوش آمد کر سکوں یہی میرا ذریعہ ہے حاصل کرنے کا کس چیز کو دا فیم شہرت اور وہ لڑکی جسے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور دا منی اور دولت یعنی میں تین چیزیں اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں ایک وہ دولت دوسر سال ایک لڑکی جس سے میں شادی کر سکوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ میں کسی کی خوش آمد کروں لیکن میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کی خوش آمد کروں اور یہ تمام چیزیں بیٹھے بٹھائے ایک ہی نشیست میں مجھے حاصل نہیں ہو سکتی اس کے لئے مجھے کسی نہ کسی کی چاپلوسی اور خوش آمد کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت زیادہ محنت بھی کرنی پڑے گی میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دوسرے کے وجود کا زامن ہے اور حقیقی سچ تو یہی ہے روحانی سچ تو یہی ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ ایک کو کھو دینا ممکن نہیں ہے جب آپ کے پاس دونوں ہوں یعنی ایک منڈک باہر ہے جو کہ محنت بشکت اور کام کا منڈک ہے جو کہ میرے جسم پہ مسلط ہے دوسرا منڈک وہ ہے جو کہ میری خواہشات اور میرے خوابوں کا منڈک ہے وہ میری روح پر مسلط ہے یہ دونوں ہی لازب الملزوم ہیں یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اس لیے ایک کو اگر ختم کر دیا رہے تو دوسرا از خود ختم ہو جائے گا اس لیے ایک کے ختم ہوتے ہوئے دوسرے کو ختم نہیں کیا رہا سکتا یعنی یا یہ دونوں زندہ رہیں گے یا یہ دونوں ایک ٹائم میں ہی مر جائیں گے یعنی اگر میں کام چھوڑ دوں تو اس سے کیا ہوگا کہ میری خواہشات پوری نہیں ہوں گی میرے خواب ادھورے رہ جائیں گے اور اگر میں خواب چھوڑ دوں اور اپنی خواہشات کو ترک کر دوں جی کربانی دے دوں تو پھر میرا کام کرنے کو دل نہیں کرے گا اس پائم کا انٹرڈکشن گلوسری ٹرانسیشن اور ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پائم میں یوز ہونے والی فگرز آف سپیچ یا لٹراری ڈیوائسز کی جانب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اینافرا اینافرا کا مطلب ہے بگننگ آف ٹو اور مور دن ٹو لائنز ویڈ دا سیم ورڈ یعنی دو یا دو سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا جیسا کہ لائن نمبر سیونٹین اور ایٹین یہ دونوں لائنز دیر سے سٹارٹ ہو رہی ہیں نیکسٹ ہے ریٹوری کوئسٹن اس پائم کی لائن نمبر ون سے لے کر فور تک اگر ہم دیکھیں تو اس میں دو ریٹوری کوئسٹن پوچھے ہیں پہلے وہ کہتا ہے وائی شوڈ آئی لیٹ تاٹور ورک سکریٹ آن مائی لائف اور دوسرے نمبر پہ دوسرا کوئسٹن وہ یہ کرتا ہے نیکسٹ ہے انجیمنٹ انجیمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پاپر انڈرسٹینڈنگ ڈویلپ نہ ہو بلکہ اس کے لئے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو رن آن لائن کہتے ہیں اور اس ٹیکنیک کو انجیمنٹ کہتے ہیں اس کے برقس اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پاپر انڈرسٹینڈنگ ڈویلپ ہو جائے تو ایسی لائن کو انڈ سٹاپ لائن کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں واپس انجیمنٹ کی جانب اس پوائنٹ کی لائن نمبر 1 ایک قرانہ آن لائن ہے جس میں وہ کہتا ہے میں اس مینڈک کو کیوں کام کرنے دوں کونسا مینڈک سکویٹ آن مائی لائف جو کہ میری زندگی پر مسلط ہو گیا ہے اس کے بعد لائن نمبر 3 بھی ایک قرانہ آن لائن ہے جس میں وہ کہتا ہے کیا میں اپنی ذہانت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا کس مقصد کے لئے اس نے اپنی ذہانت کو استعمال کرنا ہے وہ لائن نمبر 4 میں بیان کرتا ہے اس مینڈک کو بھگا دینے کے لئے وحشیانہ طور پر اس مینڈک سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے نیکسٹ ہے سیمیلی سیمیلی کا مطلب ہے یعنی دو مختلف چیزوں کا ایک جیسی صفات کی بنا پر معازنہ کرنا جیسا کہ لائن نمبر 18 اور 19 میں وہ کہتا ہے یعنی وہ غریب لوگوں کی جو بیویاں ہیں جو کہ بہت زیادہ دبلی پتلی اور کمزور ہیں ان کو ویپٹس کے ساتھ کمپیر کر رہا ہے جو کہ کتوں کی ایک نسل ہے اس کے بعد لائن نمبر 27 اور 28 کو اگر ہم دیکھیں تو اس پر وہ کہتا ہے یعنی وہ جو مینڈک ہے جو کہ میرے اندر بیٹھا ہے اس کے جو کولے ہیں وہ بلکل بری قسمت کی طرح بدقسمتی کی طرح بہت وزنی ہیں اور وہ برف کی طرح تھنڈے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے میٹا فر میٹا فر کا مطلب ہے کسی چیز کی کوالٹی کی بیس پر اس کو اس سے بیٹر یا ورس چیز ڈیکلیئر کر دینا جیسا کہ لائن نمبر 1 اور 2 میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کہتا ہے یہ اس کے ہارڈ ورک اور ڈیلی روٹین کا میٹا فر ہے نیکسٹ ہے کائیورا کائیورا کا مطلب ہے کہ اگر پوئیٹ کوئی پنکٹویشن مارک یوز کرتے ہوئے کسی لائن میں پاوز یا بریک لے یعنی وقفہ لے تو اسے کائیورا کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر 19 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں آر سکینی ایز وپٹس کے بعد ڈیش یوز کی گئی ہے نیکسٹ ہے ایلیٹریشن ایلیٹریشن کا مطلب ہے beginning of two or more than two words in the same line with the same letter یعنی ایک ہی لائن کے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی عرف سے شروع ہونا جیسا کہ لائن نمبر 5 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں six اور soils یہ دونوں words اس لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد لائن نمبر 9 میں lots live لائن نمبر 10 میں lectures اس کے بعد لائن نمبر 11 میں losers لوب لولی lots لائن نمبر 13 میں lots live لائن نمبر 25 میں something sufficiently next ہے consonants consonants کا مطلب ہے use of same consonant letter in the different words of the same line یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ پر ایک ہی consonant letter کا استعمال کرنا جیسا کہ لائن نمبر 1 میں should اور told ان دونوں کے end پر d letter use ہوا ہے جو کہ consonant ہے اس کے بعد لائن نمبر 9 میں lots in دونوں words کے end پر s letter use ہوا ہے لائن نمبر 10 میں lecturers lispers next ہے assonance assonance کا مطلب ہے use of same vowel letter in the different words of the same line یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی vowel letter کا استعمال کرنا جیسا کہ لائن نمبر 5 میں six اور it ان دونوں میں i letter use ہوا ہے جو کہ vowel ہے اس کے بعد لائن نمبر 6 میں with its sickening لائن نمبر 9 میں lots fork on لائن نمبر 9 میں again live with line نمبر 13 میں lots of fork اس کے بعد اگر ہم اس point کے theme کو دیکھیں تو اس میں point نے ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ ہماری محنت کا معافضہ ہمیں نہیں ملتا لیکن ہمارے خوابوں کو برقرار رکھنے کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنی سخت محنت کو جاری رکھیں لیکن 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 مہم سخت لوگ رکھیں کھانی چین ملتا چین 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 موسیقی